نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینلن جانکاری کچھ ہٹکے پر ایک بار پھر سے شواگت ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 56 ای اکسن کے بارے میں تو 15 دسمبر میں سچ میں ہوگی ای اکسن یا نہیں ہوگی تو ہم اس ویڈیو میں پوری جانکاری دیں گے اگر 15 دسمبر کو نہیں ہوگی تو آخر یہ ہوگی کب تو اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے بس آپ لوگ ویڈیو کو سروں سے لاش تک جلو دیکھیں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہے ای اکسن ڈیڈی فیس کی اور سے کی جاتی اس میں جو ہے ڈیڈی فیس کے درسکوں کو نئے چینلنز دیکھنے کو ملتے ہیں اور پرسار بھارتی کو فائدہ ہوتا ہے اس کو جو ہے ای اکسن کے جریعے کمائی ہوتی ہے اور دو سلاشت ہمارے لئے لگ بھگ کے خالی چل رہے ہیں دو سے دھائی مہینے سے تو پرسار بھارتی ان سلاشت کو کیوں خالی رکھنا چاہے گا اس کو کیا لاب ہو رہا ہے اور پرسار بھارتی جتنی جلدی ہو سکے ای اکسن کر دے اس کو یہ فائدہ ہے تو آپ کو ہم اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر بھی کر دیجئے تو ای اکسن ابھی تو فیلال اکٹوبر مہینے میں ہو جانی چاہیے تھی لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اکٹوبر مہینے میں کیوں نہیں ہوئی اکٹوبر کے بعد میں یہ نومبر میں بھی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ پرسار بھارتی کے پاس جو ہے سمیں ہی نہیں تھا ان نکاموں میں وہ بجی تھا اور آپ کو ہم بتاتے ہیں دسمبر میں ہوگی یا نہیں پندرہ دسمبر میں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دسمبر میں ہونے کے اس کے سب سے زیادہ چانس بن رہے ہیں حالانکہ جو ہے اس کی اپڈیٹ پرسار بھارتی کی طرف سے نہیں آئی ہے باقی جو ہے اپ ڈیٹ آنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے کبھی بھی پرسار بھارتی اپ ڈیٹ دے سکتا ہے لیکن جو ہے دسمبر میں ہونے کے چانس اس لئے زیادہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ جو ہے پرسار بھارتی جو ہے آئی سیٹی ٹوئیٹنٹی ورڈ کپ یہ بھی جو ہے بھی چکا ہے اور جو ڈی ڈی میں بدلاؤ چل رہا تھا اس کا کام بھی لگ بگ پورا ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں اب یہی آثار لگایا جا رہے ہیں کہ جو ہے دسمبر میں ای آکسن ہوگی پرسار بھارتی کے پاس اب لگ بگ سمیں بچا ہوا ہے کہ وہ ای آکسن کر سکے تو اسی لئے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے پندر دسمبر کے پہلے پہلے ای آکسن ہو جائے گی اور اپ ڈیٹ جو ہے آنے میں دیر نہیں لگتی آپ کو بھی پتا ہے دو میرٹ میں اپ ڈیٹ آ جائے گی باقی اگر یہ دسمبر بھی منہ نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد میں اس کے چانس نہیں بنا رہے ہیں جنوری میں پھر یہ سیدھے مارچ میں ہی ہوگی کیونکہ اس کے بعد میں دو ہی مہینے بچیں گے اس کے بعد میں پورے سال کے لئے انویل ای آکسن مارچ میں ہر سال ہوتی ہے تو وہ ہی ہوگی اگر دسمبر میں نہیں ہوتی ہے تو پھر سیدھے مارچ میں ہی ای آکسن ہوگی باقی امید کرتے ہیں آپ لوگ پوری طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اب آپ لوگ کے مند میں کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے کامنٹ باکس میں جورو پوچھ سکتے ہیں یا انسٹراغام کے جریعے پوچھ سکتے ہیں جانکار اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیو